اولاد اور والدین کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا ایک سبب ہے اولاد اور ماں باپ سے دوری کچھ اولاد ایسی ہوتی جو اپنے ماں باپ سے دور رہتی کچھ ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے دور رہتے ہیں اپنے اولاد کے پاس نہیں بیٹھتے اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے ان سے رائے مشورہ نہیں کرتے حالانکہ گھرے لو معاملات میں اپنے بچوں کی زندگی کے معاملات میں بچوں کی نکاح اور شادی کے بارے میں بچوں کے معاملات کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے رائے کر لینا چاہیے ان سے ان کے خیال کو معلوم کرنا چاہیے ان سے دوری نہیں بنانی چاہیے آج ماں باپ اپنے اولاد سے اس قدر دور ہو جاتے ہیں کہ بچوں میں کون سی بری عادت آئی ہے اس عادت کو سمجھ ہی نہیں پاتے ان کے بچے کن بچوں کے ساتھ رہتے سہتے ہیں ان بچوں کے دوست کیسے ہیں اس کی انہیں خبر بھی نہیں ہوتی ان کی بچیاں کن لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں کن لڑکوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس سے بھی بے خبر ہوتے ہیں تو اس قدر ماں باپ دور نہ ہو جائیں کہ ان کے بچے بگڑ جائیں ان کے بچے لڑائی اور جھگڑے پر آمادہ ہو جائیں